بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں سنی سٹوریز یوٹیوب چینل میں چھلیے شروع کرتے ہیں اور بالکل میرے قریب سے گزر گئی میرے تمام جسمیں سنسنی بھیل گئی بیسے دو اس کا بے حد حسین چہرہ اس کی بے حد خوبصورت نیلی آنکھیں اس کا پورا سراپہ کسی کو بھی ٹھٹکا سکتا تھا مگر میرے دو انگٹے کھڑے ہونے کی وجہ صرف اس کا سراپہ ہی نہیں بلکہ اس کے گلے میں پہنا ہوا بے حد و بیش قیمت دیون کا لوکڑ تھا زیور کو پہچان لیں مجھے کبھی دیکھت نہیں ہوتی میں ایک نظر میں ہی اس کی مالیت کو جانچ لیتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا جوہری بھی اس معاملے میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ تو لگتا تھا پورے زیورات کی دکان کی مالک ہے جب بھی رکھتی تھی کوئی نہ کوئی شاکار پہنے ہوتی تھی مگر وہ کون ٹھہریے میں آپ کو شروع سے بتاتا ہوں میرا نام رونی ہے اس ٹانڈ میں مجھے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں یہاں آنے کی پچا جی ہاں میرا پیشہ میرا روچکار میں ذکر کر رہا تھا اس خموش مزاجی حسینہ کا جس کو لوگ میسیس پارکر کہتے ہیں وہ ایک انتہائی خوبصورت مگر بے حد اول فیشن عورت ہے اس کے شوہر کو مرے ہوئے عرصہ ہو گیا ہے شاید اس لیے وہ بالکل خموش ہو گئی ہے دونوں ماں بیٹیاں حسین اور بدل باس تھی انتہائی بے رنگ لمبے پرانے فیشن میں اپنے آپ کو ڈہام پہ ہوئے ہوتی تھی ہاں مگر زیورات اوف پھر میرے تمام جسم میں لہے دوڑ گئی انتہائی بے شکمت اور یہ بہت شوق تھا جو بیچاری اپنے شوہر کی موت کے بعد بھی اپنائے ہوئے تھی ورنہ تو میں نے کبھی اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ بھی نہیں دیکھا تھا وہ زیادہ کہیں نہیں آتی جاتی تھی نہ اس کے گھر میں میں نے کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا یعنی میرے لئے ایک آئیڈیا سیجویشن آپ نہیں سمجھے خیر آگے چلتے ہیں ہاں تو ابتا رہا تھا کہ اس ٹون میں مجھے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں میں تلاشے روزگار میں آیا ہوں ایک امید ہے میسل پارکر کی صورت میں اور بس موقع کا انتظار ہے میں کیا کرتا ہوں چلے بتا ہی جاتا ہوں آہ مجھے چوہ ڈاکو لٹیرا اور ہاں اگر ضرورت پر جائے تو قاتل بھی کہہ سکتے ہیں میں سے خون خرابہ مجھے پسند نہیں لیکن اگر ضرورت پر جائے تو میں ایک بیڈیا ثابت ہو جاتا ہوں آج گئی ماہ کے انتظار کے بعد ایک آئیڈیا سیجویشن میرے حساب سے پیدا ہو گئی تھی سخت سردی اور بیسوبہ سے ہونے والی بارش تمام ٹاؤن کے لوگ شام سے اپنے اپنے گروں میں بنتے گلیوں میں تحریکی اور خموشی تھی میں نے اپنی رینجیکٹ کے اندر ریوارور کو محسوس کیا اپنے چہروں کو مفلر سے لپیٹا اور آئیسا سے گرس سے باہر نکل آیا میری توقع کے این مطابق راستہ بلکل سنسان تھا میسیس پارکر کے بیش قیمت زیورات اوف میرے گو میں پانی بر آیا کم سے کم ایک سال دو رام سے گزر جاتا پھر کوئی نی جنگہ نیا شکار اسی طرح سے ہوتا آ رہا تھا میں نے میسیس پارکر کے آلی شان مگر بے حد پرانے طرز کے بنگلے کے دروازے پر دسکر دی تیز بارش سے شاید دوڑ بل خراب ہو گئی تھی میری توقع کے خلاف اس نے فورم دروازہ کھول دیا وہ دراسل میں نے کھنکان کر کہا میرا فون بارش میں ڈڈ ہو گیا ہے مجھے ایک ارجنٹ فول گان کرنی ہے کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں وہ چند لمحے مجھے اپنی سرد آنکھوں سے گورتی رہی پھر جیسے کسی فیصلے پر پہنچ گئی ٹھیک ہے اندر آ جاؤ میں نے ایک بار پھر اپنی جیکٹ میں رکھے ریوالور کو محسوس کیا سیدھے چلے جاؤ سین کے انیم میں فون موجود ہے میں نے اپنے اکم میں دروازہ بند ہونے کی آواز سنی میسی پارکر دروازہ بند کر کے موری اور 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 آج اس کی سرد ہنکھے خاموش نہیں تھی ہن میں کسی بدرو کی وحشت تھی اس کے بریک لبوں پر ایک شیطانی مکروم مصراخت ناچ رہی تھی بریکنگ نیوز ٹاؤن سے چند ملوں کے فاصل پر کھیتوں میں ایک نوجوان کی کٹی پٹی لاش ملی ہے لاش کے تمام بسم پر بیڑیہ کے ناکھون کے نشان ہیں یہ چانمہ ہنوں میں رونما ہونے والا تیسرا واقعہ ہے نوجوان کو رونی نامی چور کے سی اے سے چنخت کر لیا گیا ہے تاہم موت کی وجہ سامنے نہیں ہے کیونکہ اس علاقے میں بیڑیہ نہیں پائی جاتے ہیں دوستو آپ کچھ کہانے کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور دائیے گا اللہ حافظ